بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز میں ہمشتیاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مستر فائد الیکٹیکل ٹیک تو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ ایک آئرن کٹر ہے یعنی کہ لوہے کاٹنے والا ایک کٹر ہے تو اس کا جو سویچ ہے وہ ڈریکٹ ہو گئی یعنی کہ ڈریکٹ چلتا ہے تو اس کی رپیرنگ آج کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے رپیر کرنا ہے تو بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس کی سکرو کھوڑ لیں گے جہاں جہاں اس کی سکرو لگے ہیں اس کو کھوڑ لیں گے موسیقی 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 یہاں سوچ لگا ہے اور اس کے سکر کھوڑ لیے موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو سوچ ہے اور اس کے پوائنٹ جو اندر سے ڈریکٹ ہو گئے ہیں موسیقی تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا فالٹ ہے اس میں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ میں اس کا پوائنٹ ہے وہ سپارک ہو گیا اور آپس میں جو ہے وہ جب سوچان ہوتا ہے تو وہ آپس میں جھڑ جاتا ہے تو یہ ڈریکٹ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کے ٹرمینال والے پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپارک ہو گئے ہیں اور آپ اس کو ریتی کے مدد سے صاف کار لیں گے اس پہ جو کاربن جمع ہے اس کو اچھی طرح صاف کار لیں گے الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پوائنٹ بلکل صاف ہو گئے ہیں اب اس کو فیٹ کرتے ہیں یہاں کاربن جمع ہوا تھا وہ صاف کار لیں پارکنگ کا اب اس کو دوبارہ فیٹ کرتے ہیں اور اس کو چر کرتے ہیں اب یہ اس کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی دوبارہ فیٹنگ کار دیں گے پوائنٹ کو اچھی طرح صاف کار لیا ہے اور اس کی فیٹنگ کار دیں گے دوبارہ تو اس کو چیک کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور اس کے بارے میں انفرمیشن مل گئے ہوگی اس میں جو فالٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں دو ہی وائر لگتی ہیں ایک ان اور ایک اوٹ ہوتی ہیں اور ایک ڈریکٹ لگ جاتی ہے گیر لگ جاتی ہے گیر لگ ہوتی ہے تکیر لگ جاتی ہے شایی گیا ہے دلازج کے سامنے مجھے گئے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ نے گہبان